سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا تین آدمی سفر کے لیے دوانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے آندھی چلے ہی بارش آئی تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آکے گر گیا اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند گئی انہوں نے آپس میں بات کی تم اس غار میں پھس گئے ہو اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں ان عامال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ پوڑے تھے اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دو دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کر ایک دن میں سر سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں بیدار کروں کو ٹھوڑوں پی لے لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے تو اچانک کانگ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کی جاگنے پر دھیان لکھا اور اس یوں ساری رات بیٹھ گئی میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے وہ دوب ان کو پیش کیا اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کیلئے کیا تو جانتا ہے میرے دل کو تو اس پتھر کو ہٹا تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکتا اب دوسرے کی باری آئی اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحانے قلب تھا تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا فاقہ زدہ حالات ہو گئے گربت آ گئی تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی تو میں نے اس کو ایک سو بیس دینار دیئے لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گا اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کام برایا تھا اور مجھے کہنے لگی کتا کہ اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑا میری خواشات تو پگلی تھی آرزویں تو بیتاب تھی اور میں اس کی قیمت بیدا کر چکا تھا لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا اور جو اس کو میں نے ایک سو بیس دینار دیئے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیئے اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دیا تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا سراخ تو زیادہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دی کاروبار میں برکت ہوئی اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے تو میں نے کہا یہ بکریاں یہ بھیڑیں یہ اونٹ یہ بھولام یہ نوکر چاکر یہ سب کچھ ہے یہ تیری مزدوری تو اس نے کہا میرے ساتھ مزاک نہ کر وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیر ہے تو اس نے ساری صورتحال بتائی تو اس نے وہ ساری بکریاں وہ ساری اونٹ ساری گائے سارے غلام آنکے اور چل دیا کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے رازی کرنے کے لئے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دیں حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آگئے جب اللہ کی رضا کے لئے کام کی تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا اوکے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا ہم تو کسی مصیبت میں پھسے تو چالاکیاں کرتے ہیں کوئی چالاکی کوئی مکر کہ اس سے نکلیں تو مصیبت میں پھسیں تو دعا کے لئے ہاتھ پھیلالیں اور اچھے عامال کا اللہ کی بادگاہ میں بسیلہ پیش کرتے ہیں